آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں فیصل آباد کے ایک ایسے رہائشی سے جو کہ بریٹیس سٹیزن ہیں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر جائے جائے اور وہاں سے پیسہ کمائے جائے بٹ یہ جناب یوکے سے پاکستان آئے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک خوبصورت لف برڈ کا بزنس سٹارٹ کیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں قاسم چودری کی جنہوں نے تین منزلہ بلڈنگ کے اندر ٹوٹلی لف برڈ لگایا ہوا ہے کہ بھئی کتنا لف برڈ لگایا ہوا ہے کتنی ارننگ ہو جاتی ہے تو بھئی کیا واقعی لف برڈ سیل کر کے گاڑیاں خریدی جا سکتی ہیں اور بھئی کہاں سے سٹارٹ کیا ہے کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کیا ہے ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں قاسم بھئی تو چلتے ہیں قاسم بھئی کی طرف اسلام علیکم اسلام سر کیسے ہیں ٹھٹا کے ہیں شکر الحمدللہ قاسم بھئی سب سے پہلے دوستوں کو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو لف برڈ ہو بی کے ساتھ کتنا ٹائم ہو گئے ہیں مجھے ماشاءاللہ سے جی تین سال ہو گئے ہیں اس لف برڈ ہو بی کے اندر تیسرا سال ہے ہی میرا بہت زیادہ دوست ہیں جو سیکھنے میں دو سے تین سال لگا دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے ہی دو سے تین سال ہیں اور سٹارٹ بھی آپ نے دو سے تین سال میں کیا ہے کیا آپ دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کیا اور آپ کو ایکسپیرنس تھا اس کا یا آپ نیو تھے میرا جی زیرو صفر ایکسپیرنس تھا اور انویسمنٹ میں نے سٹارٹ کیا تھا پچاس لاکھ سے صفر ایکسپیرنس کے ساتھ ماشاءاللہ تو شکر الحمدللہ محنت کی اللہ تعالیٰ نے پھال دی ہے اس کے اندر اچھا آپ نے پچاس لاکھ کے ساتھ شروع کیا ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں تین سال کے اندر آپ کی کتنی برد بن گئی ہے ماشاءاللہ کبھی کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن سکس سیون کروڑ پلاس ہی ہیں ماشاءاللہ تو یہ آپ کی پچاس لاکھ کے بعد کوئی اپنی پرسنل انویسمنٹ آپ کی بردز کے اوپر رہی ہے فرش یئر نہیں تھی سیکنڈ یئر میں نے انویسمنٹ رینویسٹ کیا تھا جو میں نے ارن کیا تھا وہ میں نے دوبارہ سارے رینویسٹ کیا پھر جو بچے میرے پاس آئے میں نے ان کو ہولڈ کیا ان کو دوبارہ بریٹ پہ لگوایا بہت زیادہ ایک چیز آتی ہے لوگ ڈڑاتے ہیں آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے دوستوں کی دیکھی ہوں گی کہ بھئی رکھیں گے ایکسپائر ہو جائیں گے مر جائیں گے انویسمنٹ زیادہ ہو جائے گی آپ کے مائنڈ کے اندر کیا تھا کیا پیشن تھا جو آپ نے اتنی انویسمنٹ کی اور اللہ نے آپ کو اس میں کامیاب بھی کیا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ فوکس ہونا چاہیے اعتبار ہونا چاہیے کہ بریٹ اور انکم جو بھی ہے یہ اللہ نے آپ کو دینی ہے یہ قاسم چوزری نے کسی کو نہیں دینی میں صرف برڈ پروائیڈ کر سکتا ہوں اب اس برڈ نے بریٹ کرنا ہے نہیں کرنا وہ اس چیز کی میں گرانٹی نہیں دے سکتا میں کیا دنیا میں کوئی بندہ نہیں دے سکتا اگر آپ کا اعتبار ہے کہ اللہ نے آپ کو بریٹ دینی ہے اور اللہ آپ کو اس کے اندر روزی دے رہا ہے دے گا انشاءاللہ تعالی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے محنت کا پھل اللہ تعالی نے دینا ہے یہ کام ہے حوصلے کا صبر کا جس کے اندر حوصلہ ہے صبر ہے وہ اس کام میں آئے کیونکہ یہ جاندار چیز ہے ایکسپائر بھی ہوتی ہے میں لوگوں کی اکثر فیزیبلیٹی رپورٹس دیکھتا ہوں کہ جی اتنے لگائیں اور اتنے ملیں گے اتنے لگائیں تو اتنے ملیں گے بھائی جان یہ کوئی جوا نہیں ہے اس ہے بزنس پروپر بزنس ہے ہو بھی بھی ہے اگر آپ کو پسند ہے آپ انٹرسٹ لیتے ہیں اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے قاسم بھائی آپ بزنس کر رہے ہیں میں جی میں بالکل کر رہوں بزنس کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے قاسم بھائی آپ کو پسند ہے میں نے کہا جی مجھے بہت پسند ہے میں اس لئے 24-7 ان کے ساتھ رہتا ہوں یہ میری ہو بھی بھی ہے آپ یوکے سے پاکستان کے اندر آئے اور آپ نے لب بڑ کا بزنس ہی کیوں سٹارٹ کیا دیکھیں پاکستان کے اندر اپرچنیٹیز بہت زیادہ تھی بہت سارے رشتہ دار دوستیز بتانے والے بہت تھے کہ اس چیز میں انویسٹ کرو یہ ملے گا اس میں انویسٹ کرو یہ چیز آئے گی ریٹرن آئے گا اس کاروبار کی دو خوبیاں جو مجھے بہت پسند ہیں ایک فرسٹ او فول جو میں اپنے سارے دوستوں کو کہتا ہوں جتنی آپ کی انویسمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کی گھر کے اندر موجود ہے آپ کسی تیر تھرڈ پرسن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں دوسرا ہے اس ہوبی کے اندر اس بزنس کے اندر اس بریڈنگ کے اندر ایک روپے کا ادھار نہیں ہے جو پاکستان میں میرے خیال میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کے اندر ادھار نہ ہو یہ ایک واحد بزنس ہے جس میں ادھار نہیں ہے اور اس میں گھرنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ جاندار چیز ہے میرے ساتھ وہ دفعہ اس طرح ہو گیا کہ میں بہت بہت مہنگے برڈز لے کے آئے ہیں ہفتے بعد دا زن کے بعد ایکسپائر ہو گئے اللہ کی مرضی چھوڑ میں چھوڑ دے تو میں کہتا ہوں اللہ کی مرضی چلے گے اچھا کاسم بھائی آپ لب بڑ کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں دے میں میں بھائی جن 24-7 ہی اپنے شیڈ کے اندر رہتا ہوں اچھا آپ یہاں پہ ہی اویلیبل ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ آپ کا اپنے بڑ کے ساتھ اپنے ہوئی کے ساتھ اپنے بزنر کے ساتھ لائلٹی ہے لگا ہوئے ماشاءاللہ یہ بہت زبردر چیز ہے اور اگر ہم اس کو لب بڑ ہوئی کو ایز ای بزنرس اور ایز ای پارٹ ٹائم بزنس دیکھیں آپ کا نیو دوستوں کے لیے کیا مشہور ہے اگر کوئی بندہ کام انویسمنٹ کے ساتھ اپنا ج states ایز ایو پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہے یہ کن ڈو دیٹ مطلب ہے اس نوٹر روکٹ سائنس کے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس برڈ کا نام کیا اور اس برڈ کا نام کیا میرے پاس پچاس پیر تھے اور نام کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن انٹرسٹ اتنا لیا آج ماشاءاللہ میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس برڈ کو اس کے ساتھ لگاؤ یہ آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا اس موٹیشن کو اس موٹیشن میں یوز کرو تو اس جیسے اپنے انٹرسٹ آپ کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہے کہ آپ انٹرسٹ کس طریقے سے لیتے ہیں اسی جس کے اندر قاسم بھائی لب وڑ برید کروا رہے ہیں اس سے آپ نے کیا ارن کیا کیا سمجھتے ہیں اس کو ماشاءاللہ آپ نے ایک بلنگ کھڑی کر دی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں دیکھیں ماشاءاللہ 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 آج تک میں جتنے بھی فینسیر سے ملا ہوں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں جو نیو کمرز بھی اس کے اندر آئے ہیں میں نے کسی بھی بندے کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں دوب گیا ہوں میں مر گیا ہوں یہ اس خوبی کے اندر نہیں ہے میرا ایک سمپل سا فارمولا ہے جس کے اوپر میں چلتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک پیر ہے یہ پیر آپ نے لیا لاکھ روپے کا اگر یہ آپ کو پورے ایک سال کے اندر صرف ایک لاکھ روپے ابھی واپس کر دینا ہے you are not in loss you are in profit وہ آپ کو جتنا پلس کرتا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی مرضی یہ آپ کو loss نہیں کر رہا unless کہ وہ expire ہو جائے that's a different scenario لیکن اس کے علاوہ پیر کوئی بھی birds ہے lubards کے اندر آپ کو وہ loss نہیں ہوگا اس کے اندر میں نے mashallah بہت اچھا کمائے جی شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں شکر الحمدللہ بہت اچھا کمائے آپ کے سامنے یہ ہے ایک کمرے سے میں نے start کیا تھا جو آپ کو میں نے ابھی نیچے show کروایا ہے اس room سے میں نے start کیا اور یہ 3 story building پوری آج ہر طرف lubard ہی lubard ہیں اس کے اندر اور یہ سارا انہی سے کمائیا انہی پہ لگایا اور mashallah بس ان کو comfort ایک دیتا رہتا ہوں اپنے لئے بھی comfort zone ڈھونڈتا ہوں جس طرح یہ ہم بیٹھے میں ہیں یہ بھی اس lubard کے طرف سے ہی عجیب کئی دوست lubard شکی ہیں آپ سے treat لے رہے ہیں تو یہ کسی اس کی treat up mashallah گاڑی brand new گاڑی ہمیں بالکڑی بھی دیکھی ہے اچھا آپ نے بھی messages سننی ہے جی mashallah شکر الحمدللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں target ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ target ہے آپ کا اس سال کا اس سال کا آپ کا یہ target ہے اس target کو achieve کرنے کے لئے پھر آپ محنت کریں اور محنت بھی آپ کی 100% ہونی چاہیے اس میں 50-50 نہیں ہو میرے پاس last year تھی ہونڈا سویک جو میں نے sale کر دی sale کر کے میں نے اس کے بھی birds خرید لی ہے وہ پہلے میں نے کما کے خریدی تھی پھر میں نے اس کو sale کر کے پھر birds لے لی ہے target یہی تھا کہ اگلے سال گاڑی لینی ہے اور اسے اچھی لینی ہے وہ ہونڈا سویک تھی 2018 موڈل تھی اور اب ما شاء اللہ proton ایک سیونٹی ایک برینڈ نیو ملیشن کار ہے فور بے فور فرنڈ ویل رائف ایس یو بی ہے وہ ما شاء اللہ میں نے پرسوں لی ہے جی نہیں تو شکر الحمدللہ اس اللہ کا شکر اور ہے جی لی ہے لوگ بتے کے ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا آپ ہمارے لئے ایک example بیٹھے ہیں جنہوں نے genuinely کر کے یہ سب کچھ بنایا ہے تو کچھ دوستہ mind کے اندر ان کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بھای یہ صرف باتیں ہیں آپ دوستوں کو مشورہ کیا دیں گے تاکہ وہ اس ہوبی کے ساتھ ٹیچ ہوں کیونکہ ہوبی کبھی نہیں انسان کو چھوڑتی اگر آپ ہوبی کو چھوڑ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ زیادتے کر رہے ہیں ان کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں وہ آپ ہوبی کا نقصان کر رہے ہیں پر آپ دوستوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ اس ہوبی کے طرف آئیں برڈز کی ٹیک کیئر کریں اس سے ان کو کتنی ارنگ ہو جائے گی کیا وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں اس سے دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنا گھر چلا سکتا ہوں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ میرے صرف اس شیڈ کو رن کرنے کا منتلی ایکسپینس جو ہے وہ چار سے پانچ لاکھ روپے ہے منتلی ایکسپینس جو ہے شکر الحمدللہ اپنی جیب سے ایک روپے نہیں میرا لگ رہا برڈز سیل کرتے ہیں اور چیزیں لے لیتے ہیں برڈز سیل کرتے ہیں بلز پہ ہو جاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو پروپر کرے یہ سونا ہے یہ سونا ہے کہ انڈے دینے والی جو مرگی ہم نے سنا تھا نا جی یہ وہ ہے یہ توتے ہیں وہ مرگی تھی جو ہم نے کہانیوں میں سنی کہ اب اس کی ٹیک کیر کریں گے تو آپ کو ریٹرن آئے جا اگر آپ برڈ لیتے ہیں اور میرے پاس بہت سے ایسے انویسٹرز بھی آئے مطلب جن کے پاس پیسہ تو بے شمار ہے لیکن ٹائم نہیں ہے جی ان کے پاس اور وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بھائی جن آپ ہماری انویسمنٹ اپنے گھر میں رکھ لیں میں وہ کام بھی نہیں کرتا تو مطلب خود انہوں نے محنت نہیں کرنی دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ ان کے لیے کم آکے بھی دیں ان کو تو بھائی جن اگر آپ پیس ہو بھی کے اندر آنا چاہتے ہیں انویسمنٹ آپ کی لاکھ روپیہ ہے یا دس لاکھ ہے یا کروڑ ایک کروڑ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کم بہت سے ایسے برڈ ہیں جن کی مالیت میرے پاس جو ہیں وہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے کے آپ نے دیکھے ہیں بلکل وہ ایک ایک برڈ ہے تو مطلب آپ پانچ برڈ لے لیں تو آپ ایک ڈوٹ تو ایسی کھاپی جاتے ہیں نا پتہ ہی نہیں لگتا ہوں ان برڈ کے اندر تو بہت اچھا گھر چلتا ہے اگر میں شیڈ کے اوپر پانچ لاکھ روپے مہینے کا خرچہ کر رہا ہوں تو وہی مہینے کا خرچہ اگر کر رہا ہوں پانچ لاکھ تو اگر میں دس کمارا ہوں تو پانچ لگا رہا ہوں نا سر بلکل ہے تو ایک سمپل سا فارمولا ہے اس کے اندر it's not a rocket science کہ آپ کما بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں and یہ ہی ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر اب میرے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ دو ورکر کام کر رہے ہیں 247 یہی پر ہی ہوتے ہیں پورے شیڈ کو لک آفٹر کرتے ہیں اوورلک میں کرتا ہوں اس کو مطلب ان کے باکسز انڈے بچے چیک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کوئی سیل پرچیز یہ میں نے کام کرنا ان کا کام ہے صرف صاف صفائی رکھنا دانا ان کو ٹائم پہ دینا پانی ان کو ٹائم پہ دینا یہ ان کا کام ہے اچھا کاسی بھائی یہاں پہ دیکھا جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت شورٹ ٹائم کے اندر اتنی ترقی کر لی نیو فرینڈ کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے پروفٹ کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہم لوگ نا ایکسپیکٹیشنز بہت ہی رکھ لیتے ہیں کیپ یور ایکسپیکٹیشن لو جب وہ آپ کو پروفٹ زیادہ دے گا نا تو آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کے اندر میں نے جب لبڑ سٹارٹ کیا تھے تو اویسلی ٹائم کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا ہے تو میں نے کوئی تھرٹی پیر سے میرے پاس بریڈر جو موٹیشنز کے پیر تھے اور ٹونٹی پیرز میرے پاس فوسٹرنگ کے تھے ایک سال میں نے اس کو بریڈ کروایا پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس فوسٹر پیر کم ہے کہ مجھے وہ بڑھانے چاہیے میں نے اس کو ٹونٹی سے ففٹی کر لیا اور جو ٹھرٹی پیرز سے ان کو ہنڈرڈ پہ لے گیا مطلب اس طریقے سے کیا فوسٹرنگ اس تمن کی اس ہوبی کے اندر آپ اس کے تھوہ اپنے اس کو کلکولیشن کو بڑھا سکتے ہیں ایک فارمولا جو میں نے اس سال اپنا خود سوچا سمجھا لوگ بہت ساری فیزیبیلیٹی ریپورٹس بناتے ہیں جی یہ پیرنگ ہے اس کو ایسے کریں تو یہ یہ بچے آئیں گے یہ کریں گے میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کا یہ ایک پیر ہے یہ ایک کیج ہے اس کے چار خانے ہیں چار خانوں میں چار باکسز لگے ہوئے ہیں اگر ایچ باکس آپ کو ففٹی تھاوزن روپیز ایچ باکس دے ایک کلچ کی اندر تو آپ کو دو لاکھ روپیہ ایک آپ کا کیج کما کے دے رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سا پیر ہے میں آپ کو یہ منیمم پیر بتا رہا ہوں مطلب علمائنوں کریمنوں کا ایک پیر لگا لیں آج کی ویلیو کے حساب سے بچوں کا پیر اس کا مل رہا ہے ساٹھ ہزار کا پینسٹھ ہزار کا پیر ملتا ہے مطلب آپ کو پیس اگر چار پیر ہیں تو آپ کو وہ چار پیر ایک کلچ کے اندر ایک باکس کے اندر پچاس ہزار منیمم دے رہے ہیں تو آپ دو لاکھ روپیہ کمارے ہیں ایک کیج سے اب وہ ایک کیج کے اب باقی ساتھ تین کیج اور لگا لیں جن کے اندر فوسٹر پیرز ہوں ان کو ملٹیپلائے کرتے جائیں باکسیز کو ملٹیپلائے آپ کے مین چار ہی ہے اور بارہ پیر آپ کے بعد فوسٹر پیرز ہیں تو اب آپ کی جب چار علماریوں کے سولہ ڈبے اور ان ساروں میں ففٹی تھاؤزنڈ ایچ آپ اس کو کاؤنٹ کریں مینیمم کاؤنٹ کریں میکسیمم پہ نہ جائیں پچاس ہزار مینیمم ہے اب اس کو کاؤنٹ کریں سر you will be laughing کہ سولہ ڈبے پچاس ہزار آپ کو دے رہے ہیں کیلکولیٹر سب بھائیوں کے پاس ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں اس کو پیرز کی بھی کاؤس کر لیں اور ان باکسیز کی بھی کاؤس کر لیں جب آپ کو اس سے زیادہ آئے گا تب آپ کو خوشی ہوگی اب پہلے سے ہی کیلکولیشن کر لیتے ہیں جی یہ میں نے پیر لیا جی پینسٹھ ہزار کا اس نے مجھے دس لاکھ روپیہ کما کے دینا ہے وہ جب کما کے دیتا ہے آپ کو سیزن کا دو لاکھ روپیہ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے جی اے کی ہو گیا میں مر گئے ہمیں ہو گیا اچھا یہ یہ جو لوگوں میں یہ جو وبا ہے یہ بھی ہمارے لوگوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے جن لوگوں کے پاس آٹھ دس پندرہ پیر لگے ہیں ان کے لیے یہ خوبی بھی برباد ہو جاتی ہے ان کے لیے بزنس بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیر بار ہے میرے پاس پچھلے سال ماشاءاللہ سے ڈیٹھ سو پیر تھا اس سال ڈھائی سو پلاس ہے اب اگلے سال کا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو فائی ونڈیڈ پلاس کرنا ہے تو اگر یہ بزنس اتنا ہی خراب ہے تو میں اس کو بڑھا کیوں رہا ہوں اب آپ انشاءاللہ تعالی ایک دو مہینے کے اندر دیکھیں گے میرے نیو کیجز آ رہے ہیں تو اب ایک اور پروپٹی ہے تو وہ میرے سامنی پروپٹی ہے تو اس کے اندر ہم ماشاءاللہ کیجز لگنا چرو ہوں گے تو مجھے تو مزا آ رہے ہیں اور مزیدار کام ہے کیلکولیشن اپنی کام رکھیں پروفٹ زیادہ آئے گا آپ کو مزا آئے گا دیفنیٹلی دیفنیٹلی یہ جب ہم سوچتا ہے بڑھا ہیں اگر اتنی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں ہوا تو یہ ایک بہت زبدہ سورس ہے پروپٹ کا ہم اس کو لے کے چلیں ایسے ہو بھی یہ کب بزنس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ بھی ہمیں پتا نہیں چلے گا اچھا کاسم بھائی یہاں پر تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاءاللہ دھائی سو پیر لگا ہوا ہے آپ کے پاس دھائی سو پیر کے اندر سے کتنے بچے سیپرل ہو جاتے ہیں ہفتے بعد سیپرل کرتے ہیں مہینے بعد کتنے بریڈ آیا تھی آپ کے پاس بچہ سلف ہوتا ہے دو سے ڈھائی مہینے کے اندر بیسکلی دو مہینے پچاس دن ساٹھ دن کا بچہ سلف ہوتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو ڈھائی مہینے دوں پیرنٹس کے ساتھ اور ماشاءاللہ بچے سلف ہیں جی آئیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بہت سارے سیل بھی ہو چکے ہیں اویلیبلیٹی بھی ہے ماشاءاللہ سے کافی بچوں جی کچھ ابھی سلف ہو رہے ہیں جو لیکس ویک میں آئیں گے آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی چلیں یہ ماشاءاللہ سے بریڈ ہے ہماری یہ سارے ڈیلوٹ اوپلائنس ہیں اوپلائنس سپلیٹ ڈیلوٹس اوپلائنس سپلیٹ ڈیلوٹس سپلیٹ پیل فیلو یہ نیچے ماشاءاللہ پوسیبل پیل فیلو کے ملز ہیں ایک سائیڈ پر پوسیبل پیل فیلو کی فیمیلز ہیں پھر اسی طریقے سے یہ بھائی جن البائنو کریمنو یہ ماشاءاللہ بھائی کو آرڈر ہے سارا پڑا ہوا یہ کسی کا آرڈر ہے جی یہ سارے بک ہیں آلڈی رزیرد ہے یہ جانے ہیں یہ کچھ میں نے اپنے لئے روکے میں کسی بھائی کو اگر چاہی ہوں میں تو دے بھی دیں گے یہ البائنو دیکینو کریمنو اس کے اندر ہیں یہ ماشاءاللہ سے کچھ نیچے نئے برڈ ہے البائنو کریمنو یہ اپنے لئے رزیرد کیا ہے صحیح ہو گیا ماشاءاللہ کسی بھائی بہت زبردست بریڈ آئی بھی یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی اسی طریقے سے ڈیلوٹ اپلائنس کے ہیں یہ ایج وائز تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ہم ان کو سپریٹ سپریٹ رکھتے ہیں یہ ڈیلوٹ اپلائنس ہیں اپلائنس ڈیلوٹ ڈیلوٹ پھر یہ کچھ برڈ ہیں جن کے ابھی ڈین نے کی ہیں ہم نے ٹھیک ہے تو ان کو بھی سپریٹ کریں گے کیسے کرنا ہے جو جہاں جہاں کی کیٹیگری کیا ہے ساتھ سے ہوگا کاشم بھائی ماشاءاللہ دوستوں نے دیکھی کہ بہت زبردست بریڈ آئی بھی ہے تو اگر کسی دوست کو کچھ پیر چاہیے ہو بریڈ چاہیے ہو تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں سر رہائش تو میری فیصلہ باد میں ہے بندہ مجھ سے فون کر کے پوچھ کے آ سکتے ہیں لوکیشن کے اوپر یہاں بھی آ کے اپنی مرضی سے برڈ پرچند کریں ورنہ میرا موبائل نمبر ہے 0301 9666 866 ٹھیک ہے ایک بری دوبارہ ریپیٹ کر دیں 0301 9666 866 پرینٹ کاشم بھائی نے اپنا نمبر بتا دیا ہے اگر کسی دوست کو کوئی بھی بڑ چاہیے ہو ورڈسپ کریں کال اگر اٹینڈ نہیں بندہ مصروف ہوتا ہے آپ ورڈسپ کریں ورڈسپ پہ وہ آپ کو ہر چیز بتا دیں گے کونسی چیز اویلیبل ہے کونسی نہیں ہے آپ جیسے کہ یہاں پہ سیسر آباد میں آکے فیزیکل بھی لے سکتے ہیں کوشش کریں آئیں یہاں پہ بیٹھیں چیزیں دیکھیں پسند کریں لے کے جائیں یہ آپ سب کے لئے بہت زبردست چیز ہے کیونکہ خود آنا خود سیلیکٹ کرنا وہ بہت زبردست رہ جاتا ہے آپ سب دوستوں کے لئے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ دوستوں کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ دو نمبری ہو جائے گی حالانکہ دو نمبری والا جب وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو معاملہ کوئی ہوتی ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کاسم بھائی فلاں بڑھ چاہیے پکچر یا ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو میری کوشش 99% یہ ہوتی ہے کہ وہ بھائی خود آ جائے اور خود آ کے اپنی مرضی سے چیز پسند کر کے لے جائے وہ بہت بتاتے ہیں سوریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا دکھایا کچھ تا دے جا کچھ مطلب اس طرح یہ کہانی ہے میں لوگوں کو اپنے فیلو فینسیرز کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں کہ یہ مطلب ایک اچھا ایمیج نہیں دیتا لوگوں کو کہ دکھایا کچھ بھیجا کچھ پیسے کسی چیز کے چارج کیے تو اپنی حلال کمائی کو حرام نہ کیا کریں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود آئیں سر میں نے ایک اوپشن دیو بھی ہے کہ مطلب یہ ڈیلوٹ آپ لائنس کے برڈ پڑے میں کہ بھائی آپ نے خود آنا ہے اپنی مرضی سے اپنا برڈ لینا ہے آپ کو بلو ڈیلوٹ آپ لائنس چاہیے یہاں پہ دس پھر رہے ہیں ان دس میں سے آپ اپنی مرضی سے اپنا برڈ پسند کریں یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بہت اچھی قوالیٹی کا تو یہ میرے سپیشل دوست کے لیے ہے اور یہ والا برڈ نہیں جی یہ میں نے اپنی لیے رکھا ہوگا ہے نہیں بھائی جان یہ پڑے ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ لے لو یہ بھائی جان پورے پاکستان کے اندر کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میری ایک ترقی کے راز ہے جو آج میں نے آپ کی ویڈیو میں بتا دی ہے ماشاءاللہ کاثم بھائی یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بھی ایڈ کروں گا آپ نے لاس روپے کی دو لاس روپے کی پرشیزنگ کرنی ہے اگر آپ پانچ ہزار تک قرائے لگا جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی بھی شہر سے آ کے دیکھ کے فیزیکل چیزیں پکڑیں اور دوبارہ دیں پانچ ہزار پہ چھزار پہ دو ہزار پہ گاڑی بھی آ رہے ہیں قرائے لگ گیا آپ کا وہ کچھ بھی نہیں ہے اور بعد میں جب آپ نے رونا ہے نا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ ہو گیا میں خلال آپ پرشیزنگ کیا تھے رات میرے پاس ایک دو سائر ویسا وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو برڈ آئے ہیں وہ جو برڈ سہی نہیں ہیں دکھایا کچھ تب ہے مجھے آگے کمبلین کر رہے ہو تو وہاں میں لوکیشن میں خود جاؤ جا کے پسند کرو جا کے لو چیز کو بس وہ لوگ سوڑا سا اپنا ٹائم بچاتے ہیں لالچ کرتے ہیں پیسے بات جائیں تو بھائی جان یہ شوق ہے پیسے والوں کا اور اس کے اندر پیسہ بہت ہے کمائے بھی بہت ہے کماؤ گے بھی بہت آپ لوگ لیکن تھوڑی سی محنت آپ کو ایکسٹرہ کرنی بڑے گی اس کے اندر سہی ہوگا لینے پیسے ماشاءاللہ ہم نے کاسم بھائی کی باتیں سنے کاسم بھائی کے برڈ دکھائیں سپیشل ویڈیو بنائیں گے موٹیشنز کے اوپر سیزن دکھائیں گے ورکن دکھائیں گے آپ کو سب کچھ آج کی ایک موٹیویشنل ویڈیو تھی ہے آپ دوستوں کے لئے اب اپنے دوست کو اپنے بھائی کو کاسم بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ